السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ڈاکٹر عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹر ٹی وی سٹوڈنٹس انڈسٹیل کیمسٹری میں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں لیکچر نمبر ٹویلف کو اور اس میں ہم پڑھیں گے ایڈیسیوز ایڈیسیوز عام طور پر سٹوڈنٹس چپکنے والی چیزوں کو کہتے ہیں ایسی چیزیں جو چپکنے والی ہوں جس طرح سے گلو ہوتا ہے سولیشن ٹیپ ہوتا ہے اس طرح الفی ہوا اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ ایڈیسیوز کہلاتے ہیں an ایڈیسیوز یا اس کو گلو بھی کہا جا سکتا ہے is a substance یہ ایک چیز ہوتی ہے that is applied to one surface جسے لگایا جاتا ہے ایک سطح پر اور both surfaces of two separate objects یا دونوں سطح پر دو الگ الگ چیزوں کی یعنی دو چیزوں کو جوڑتے وقت دونوں سطح پر اس کو لگایا جاتا ہے that binds them together اور وہ ان کو جوڑ دیتی ہے and resist their separation اور پھر روکتی ہے ان کو الگ ہونے سے uses اس کے کیا ہیں students rejoin broken materials یہ دوبارہ جوڑ دیتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیزوں کو connect parts of twires اس طرح جوڑتے ہیں مختلف اسوں کو کلونوں کے paste photographs اسی طرح تصویروں کو جب ہم paste کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ہم ایک خاص قسم کا glue لگا کر اس کو paste کرتے ہیں تو تصویروں کو لگانے کے لیے man shoes اور جوتوں کو جوڑنے کے لیے bottle labels اسی طرح bottleوں کی اوپر جو کاغذ چپکائے جاتے ہیں وہ بھی اسی glue کی مدد سے book binding کتابوں کی بینڈنگ بھی اسی سے کی جاتی ہے cartons کو اسی سے چپکایا جاتا ہے furniture solution tip وغیرہ سے ہم carton کو چپکاتے ہیں اور furniture وغیرہ کو glue سے چپکایا جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو سٹوڈنٹس کچھ ڈائیگرامز نظر آ رہے ہیں یہ glue کا ڈائیگرام ہے یہ اس پرے ہے اسی طرح مختلف solution tap سے ٹھیک ہے تو یہ سارے tap سے کسی چیز کے سٹوڈنٹس یہ سارے adhesive کے types ہیں اب سٹوڈنٹس ہم ڈسکس کرتے ہیں adhesive کے main types کو تو types of adhesive دو قسم کی ہوتے ہیں ایک قسم میں ہوتا ہے natural adhesive اور دوسرا اس کے اندر ہوتا ہے synthetic adhesive پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ natural adhesive کیا ہوتے ہیں these are obtained اور prepared from natural sources ان کو آسل کرتے ہیں یعنی تیار کرتے ہیں قدرتی ذرائع سے جیسے پلانٹس سے یا پھر انیمل سے اس کا example ہے starch جسے ہم نشاستہ یا نشاستہ کہتے ہیں یہ کاربوائیڈریٹس ہوتے ہیں اسی طرح دیکسٹرین یہ بھی کاربوائیڈریٹس ہوتے ہیں کیسین گلوز کیسین ایک پروٹین ہوتی ہے جو جانوروں سے آسل ہوتی اس کا گلو ہوا blood albumin glue اسی طرح blood albumin کا glue ہوا blood albumin خون کا پروٹین ہوتا ہے اور natural gums قدرتی gums ہو گئے bees wax اور موم ہوا مکیوں کا جو شید کی مکیوں کا موم ہوتا ہے tree sap اور درختوں سے اور tree sap درختوں سے نکلنے والا جو sap ہوتا ہے جو اس ڈائیگرام سٹوڈنٹس آپ کو نظر آرہا ہے یہ ایک tree sap ہے ٹھیک ہے درختوں سے نکلنے والا sap اور نیچے آپ کو سٹوڈنٹس یہ نظر جو آرہا ہے اس کو ہم floor glue بھی کہتے ہیں تو آگے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا they have low strength ان کی strength کم ہوتی ہے یعنی چیزوں کو چپکا تو دیتے ہیں لیکن اتنی مضبوطی سے نہیں ancient Egyptians ancient کا مطلب ہے پرانے وقتوں میں اور مصری لوگ تو پرانے وقتوں میں مصری لوگ used floor paste یہ استعمال کرتے تھے floor paste ان میکنگ پیپائرس بناتے ہوئے پیپائرس کو اب سٹوڈنٹس یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ floor paste ہے ٹھیک ہے یہ کیا چیز ہے یہ floor paste ہے اور یہ آپ کو جو نظر آرہا ہے یہ پیپائرس ہے یعنی مختلف قسم کے کاغذ وغیرہ ہے ٹھیک پیپر لیڈ جس کو کہتے ہیں تو پرانے زمانے میں جو مصری لوگ floor paste استعمال کرتے تھے بنانے کے لئے پیپائرس کو پیپائرس گلو کو made from animal skin اور یہ بناتے تھے اس کو جانور کے اسکن سے and bones اور ہڈیوں سے forward working لکڑی پر کام کرنے کے لئے natural additives are being replaced by synthetic ones اور قدرتی additives کو آج کل replace کیا جا رہا ہے یعنی ان کا استعمال ختم کیا جا رہا ہے by synthetic ones مسنوعی additives کے ذریعے اب ہم آتے ہیں جی synthetic additives پر these are not found in nature یہ قدرتی طور پر نہیں ہوتے and are designed اور بنائے جاتے ہیں and manufacture تیار کیے جاتے ہیں by chemists chemists کے ذریعے in the laboratories اور factories یا تو laboratories کے اندر یا پھر factories کے اندر تو چلے جیے اب اس کے types کو discuss کرتے ہیں تو چلے جیے اب اس کے لئے اندر discuss کرتے ہیں synthetic additives کے types کو تو اس کی بہت ساری قسمیں ہیں اسے ہم باری باری discuss کریں گے ٹھیک اس کے اندر ایک آتا ہے thermosetting additives ایک اس کے اندر آتا ہے thermoplastic additives پھر اس کے بعد ایک اس کے اندر آتا ہے elastomeric additives اور last میں مارے پاس آتا ہے hybrid additives تو چلے جی one by one ہمیں نے discuss کرتے ہیں تو سب سے پہلے جی thermosetting additives they are infusible and insoluble یہ نہ تو پگلتے ہیں اور نہ یہ حل ہوتے ہیں کسی چیز کے اندر they show good heat and solvent resistance یہ بہت زیادہ برداشت کر سکتے ہیں حرارت کو اور solvents وغیرہ کو good creep resistance اور ان کے اندر creep resistance بہت اچھی ہوتی ہے یعنی flow under load کسی بہت ہی وزنی چیز کے نیچے یعنی دو سطوں کو جوڑ دینے کے بعد اگر وہ بہت ہی heavy چیز بھی ہوگی اس کے نیچے بھی یہ بہت ہی اچھی طرح سے flow کر سکتے ہیں they show little elastic deformation یہ بہت کم elastic deformation کرتے ہیں یعنی ان میں بہت کم لچک ہوتی ہے خراب ہونے کی کیا مطلب ہوا یعنی جس سطح پر ان کو لگایا جائے تو ان کی خراب ہونا یا وہاں سے اٹھنا یہ بہت کم ہوتا ہے deformation کہتے ہیں اس کی خراب ہونے کو اور elastic کہتے ہیں لچک ہوتی کیونکہ اگر زیادہ لچک ہوا تو وہ اپنی جگہ سے نکل جائے گا تو اس کے اندر یہ نہیں ہوتا تو یہ بہت کم elastic خراب لچک کی وجہ سے خرابی شو کرتے ہیں انڈر لوڈ وزن کے نیچے اٹھ ایلیویٹڈ ٹمپریچرز زیادہ ٹمپریچر پہ انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے تیرانوے سے لے کر دو سو ساٹھ ڈگری سینٹی گریٹ پہ یعنی بہت زیادہ ٹمپریچر پہ یہ استعمال ہوتی ہیں جہاں پر وزنی چیزوں کو جوڑا جائے اسیمبلی کے مطلب پہ جوڑنا ٹھیک ہے اور جہاں پر سخت آلات ہوں شدید قسم کے بہت زیادہ ٹمپریچر بہت چند ایسے چیزوں کو جوڑنے کے لئے سچ از ہیٹ یعنی بہت زیادہ ہیٹ والی جگہ کورڈ والی جگہ ریڈیشن والی جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے یہ دستیاب ہے یعنی کوئی سولونٹ وغیرہ اس میں نہیں ہوتا اور پیسٹ کی شکل میں ہوتے ہیں اور سولڈز کی شکل میں یہ دستیاب ہوتے ہیں یا تو ون پارٹ سسٹم کے طور پر یعنی ایک ہی چیزے اسے اپنے لگا لینا ہے اور ٹو پارٹ سسٹم اور ٹو پارٹ سسٹم کا مطلب سٹوڈنٹس ہوتا ہے کہ جیسے دیکھ یہاں پر میں آپ کو ایک ڈائیگرام دیکھا ہو یہ آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہا ہوگا اس ٹیم ٹھیک ہے یہ ٹو پارٹ سسٹم یعنی دو چیزوں کو ملا کر اس سے ایک ایڈیسیو بنایا جاتا ہے عام طور پر اس کی سمپل سا اگزیمپل عام لائف میں میجک وغیرہ کے بارے میں اپنے سنا ہو شاید اس کو کہتے ہیں اب تو سٹوڈنٹس کے اگزیمپل کی طرف اب ہم آتے ہیں اس میں پہلا ہے اپاکسیز کا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہا ہوگا یہ اپاکسی ہے جو لگایا جا رہا ہے کسی سرفیس پر اسی طرح پولی ایسٹرز یہ سارے کے سارے پولی ایسٹرز یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی اسی پرپس کے لئے یوز کیے جاتے ہیں اور اسی طرح سے پولی امائیڈز اور یہ مختلف قسمیں ہیں کس کی سٹوڈنٹس یہ سارے ہمارے پاس تھے ترمو سائٹنگ ایڈیسیز اب ہم اس کے بعد سٹوڈنٹس آتے ہیں ترمو پلاسٹک ایڈیسیز پر دے آر فیوزیبل اینڈ سولوبل یہ پگلتے بھی ہیں اور کسی چیز میں حل بھی ہو سکتے ہیں دے کین سوفن اینڈ میٹ وین ہیٹڈ یہ نرم پڑ جاتے ہیں اور پگل جاتے ہیں جب ان کو یہ لوڈ کے نیچے ان کے فلو کی رفتار کم ہوتی ہے کسی وزنی چیز کے نیچے یہ فلو نہیں کر سکتے دے ہارڈن اپون کولنگ یہ سخت ہو جاتے ہیں ٹھنڈا کرنے پہ فروم میلٹ سٹیٹ پگلی ہوئی آلت سے یعنی اگر یہ پگلی آلت میں وہ ٹھنڈے ہو جائے تو دوبارہ سخت ہو جاتے ہیں وڈ گلوز اور ترمو پلاسٹک ایمیلیجنز اور وڈ گلو جو ہے یہ ترمو پلاسٹک ایمیلیجنز ہے سٹوڈنز یہاں پر سٹوڈنز آپ کو یہ وڈ گلو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ترمو پلاسٹک یہ ترمو پلاسٹک کی مثال ہے that are common ہاؤس ہولڈ آئیٹمز اور عام طور پر گروہ میں یوز ہوتے ہیں they are not recommended to use above 66 centigrade اور یہ 66 degree centigrade سے اوپر استعمال نہیں کیا جاتے used for low load assemblies اور یہ استعمال ہوتے ہیں کم وزن والی چیزوں کو جوڑنے کے لئے under mild service conditions جہاں پر درمیانی درجے کے حال آتو یعنی ہیٹ بہت زیادہ نہ ہو ٹنڈ بہت زیادہ نہ ہو they commonly bind non-metallic materials یہ عام طور پر جوڑتے ہیں non-metallic یعنی ان چیزوں کو جو metal نہ ہو جیسا کہ لکڑی ہوا چمڑا ہوا پلاسٹک ہوا کاغذ ہوا ایویلیبل ایز ون پارٹ سسٹم اور یہ ایک ہی سسٹم کے طور پر ایویلیبل ہے یعنی دو چیزوں کو ملا کر یوز نہیں کرنا پڑتا اس کے ایگزیمپل سٹوڈنس یہ دیکھیں یہاں پر مختلف پولی وینائل الکوہل آپ کو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ پولی وینائل الکوہل ہوا یہ والا ہے اس طرح پولی وینائل ایسیٹیٹ ہوا یہ والا ڈب با پولی وینائل ایسیٹیٹ کا ہے اسی طرح سیلیلوز ایسیٹیٹ ہوا یہ سٹوڈنس اسٹرکچر جو آپ کو نظر آرہا ہے ٹیپ سلوشن یہ سیلیلوز ایسیٹیٹ سے بنا ہوا ہے پولی ایمائیڈز یہ والے سٹوڈنس ہو گئے اس طرح سیانو ایکرائیلیٹس یہ والے ہو گئے ٹھیک ہے یہ مختلف قسم کے ایڈیسیوز ہیں اور ان کے شکلے ہیں اب ہم اس کے بعد سٹوڈنس چلتے ہیں سینٹیٹک میں تیسرے نمبر پر اور یہ ہے الاسٹو میرک ایڈیسیو تو چلی جی دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے دے آر نیچرل اور سینٹیٹک پولیمرز جے قدرتی اور مسنوی دونوں سکتے ہیں دے ہیو گریٹ یعنی مسنوی کو سٹوڈنس اصل میں مکس کر کے اور یہ لمبے ہو سکتے ہیں جیسے ربڑ کو کہنچہ جائے کیسے لمبا ہو جاتے ہیں سٹوڈنس اس طرح یہ لمبے ہو سکتے ہیں دے آر میڈ فروم پولیمرز اور یہ بنے ہوتے ہیں پولیمرز یعنی بہت سارے چھوٹے ٹکڑوں کے ملنے سے دیٹھر کیفیبل آف ہائی ڈگریز آف ایکسٹینشن اور یہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ کچھاؤ کی خاصیت ہوتی اور کمپریشن اور دباؤ کی یعنی کچھاؤ اور دباؤ کو یہ برداش کر سکتے ہیں انہیں استعمال کرتے ہیں ان کی بہت زیادہ لچک کی وجہ سے اور ان کا پیل سٹینڈ اچھا ہوتا ہے پیل سٹینڈ کا مطلب سٹوڈنس کہ اگر کسی سطح پہ یہ لگا ہوا ہو تو وہاں سے اس کو اتارنا مشکل ہوتا ہے ان کی بانڈنگ طاقت کم ہوتی ہے بٹ فلیکسبلیٹی اس ہائی لیکن لچک ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے یہ وہاں پر استعمال ہوتے ہیں جہاں زیادہ اسٹریس نہ ہو زیادہ پریشر جوڑ پر نہ ہو ان ہائی ویٹ مٹیریلز ہائی ویٹ والی مٹیریلز میں اس جگہوں میں لگاتے ہیں جہاں زیادہ ویٹ نہ ہو دے آر موڈیفائیڈ ان میں توڑی تبدیلی کی جاتی ہے سنتیٹک ریزن کی ذریعے مسنوعی ریزن ڈال کے فور بانڈنگ ربر تاکہ جوڑ سکے ربر کو فیبرک دھاغوں کو فائل صفوں کو پیپر کاغذ کو لیدر کو پلاسٹک فلمز اور پلاسٹک کی چیزوں کو ان کو سلوشن ٹیپ کی شکل میں بھی یوز کیا جاتا ہے ان کو سپلائی کیا جاتا ہے یا بازار سے ملتے ہیں آپ کو بطور سلوشن کے جو اورگینک سولوینٹ میں حل ہوتے ہیں یا وارٹر ڈسپرشن یا پانی میں حل ہوتے ہیں پریشر سینسٹیو ٹیپس اسی طرح یہ پریشر سینسٹیو ٹیپس ہوتے ہیں سنگل اور ملٹیپل پارٹس سولوینٹ فری لیکویڈ اور پیسٹ یا یہ سنگل آپ کو ملیں گے یا ملٹیپل پارٹس یعنی اس میں سے تین چار پانچ کو مکس کر کر یوز کرنا پڑتا ہے ملٹیپل پارٹس سولوینٹ کے طور پر فری لیکویڈ یا پھر پیسٹ کی شکل میں اگزیمپل اس کا نیچرل ربر قدرتی ربر ہو گیا یہ سٹرکچر آپ کو نظر آ رہے نائٹرائل ربر یہ سٹرکچر ہے نیوپرین یہ سٹرکچر ہے اس کا پولی سلفائیڈ اور سلیکون پولی سلفائیڈ کا اگزیمپل ہے اور سلیکون سٹرکچر آپ نے دیکھا ہوگا ہم طور پر یہ شیشو چپکانے کیلئے یوز کیے جاتے ہیں لاسٹ اس کے اندر سٹوڈنٹس ہائیبریڈ ایڈیسیوز ٹھیک ہے یہ آئیبریڈ کا مطبہ ہوتا ہے مکس دیز آر میڈ بائی مکس ترمو سیٹنگ ترمو پلاسٹک اور ادھر اور آئی سٹوڈنٹس اور الاسٹو میرک ریزنز ان کو بنایا جاتا ہے ملا کر ترمو سیٹنگ فارمولیشن اور ان کا سنگل فارمولا ہوتا ہے یہ سٹوڈنٹس اس کے ڈائیگرام آپ کو سامنے نظر آرہا ہے ٹھیک ہے ایبریڈ ایڈیسیوز کا ترمو سیٹنگ ریزنز چوزن فور اٹ سا ہائی سٹریند ترمو سیٹ ریزنز کو منتخب کیا جاتا ہے ان کی ہائی سٹریند کی وجہ سے اس پلاسٹی سائزد بائی سیکنڈ ریزن کیونکہ یہ سخت بنا لیتا ہے سیکنڈ ریزن کے ذریعے ترمو پلاسٹک یعنی ترمو سیٹنگ ریزن کو ہم ملاتے ہیں ترمو پلاسٹک کے ساتھ تو پھر ہمیں ایک ہائیلی فلیکسیبر یا ہائیلی سٹرونگ قسم کا ایڈیسیو ملتا ہے یا پھر لچکدار بنا دیتا ہے ایلی سے یہاں سٹرونس مراد ہوگا کہ یہ دو تین چیزوں کو مکس کر رہے ہیں اور یہ زیادہ برداشت کر سکتے ہیں کس چیز کو ایمپیکٹ حادثے کو ٹکر کو یا کسی چیز کسی ٹکرانے کو یہ بہت سٹرونگ ہوتے ہیں بہت زیادہ ٹمپریچر تک دیندار باقی سب کے مقابلے میں دی آر یوز دو ویر ہائی ایس ٹی 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 انہیں استعمال کرتے ہیں وہاں پر جہاں پر بہت زیادہ سخت قسم کے آئی اینڈ یوز کنڈی جہاں پر سخت قسم کے آلات ہو مست بی میٹ یعنی سخت قسم کے حالات سے سامنا کرنا وہاں پر اس کو یوز کیا جاتا ہے سخت قسم کی ملیٹری اپلیکیشنز کے اندر یعنی جہاں پر فوجیوں وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں سخت قسم کی وہاں پر مضبوط قسم کی چیزیں ہوتی ہیں سرامکس شیشوں کو جوڑتے ہیں ترمو سیٹنگ پلاسٹک کو جوڑتے ہیں تیل کی سطح پر بھی چھپک جاتے ہیں بلکہ اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جس سطح پر تیل ہو یہ اس تیل کو بھی چینج کر بطور ایڈیسیو یوز کرتے ہیں اور مزید سخت چھپک جاتے ہیں اس کے ایپاکسی فینولکس جس کا ڈائیگرام یہ ہے اسی طرح ایپاکسی پولی سلفائٹز ہو گئے یہ جسے سٹوڈنگ یہ دیکھ میٹل کے اوپر لگایا جا رہا ہے نائٹرائل فینولکس ہو گئے جو اس شکل میں آتے ہیں تو سٹوڈنگ جی تاج کا ہمارا ٹاپک اس میں ہم نے ڈسکس کیا مختلف قسم کے ایڈیسیو کو امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر سمجھ میں آگیا ہے کوئی چیز کلیر نہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجی چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے تینک یو فور واش